سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزر قانون آزم نظیر تارڈ نے کابینہ کی تشکیل دی گئی کامیٹی کی ریپورٹ بھی کابینہ اجلاس میں پیش کر دی ریپورٹ میں پی ٹی آئی کو نو میہ میں براہ راس ملوث قرار دیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس ریپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ کا قانون سازی کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے کابینہ ارکانے متفقہ طور پر نو میہ میں ملوث اناثر کے خلاف مقدمات جلد منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے نو میہ کا جو واقعہ تھا اس کے دلخراش بناظر وہ پوری قوم نے دیکھے مگر آج تک جنہوں نے بغاوت پر اپنے جتوں کو اکسایا بغاوت کا ایک منظم پروگرام بنایا وہ آج تک اس کو جھوٹلاتے ہیں کس طرح جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سازش اس بغاوت کے منصوبے کو بنایا اور سازشوں کو اکسایا یہ بغاوت تھی اداروں کے خلاف یہ بغاوت تھی پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش تھی منظم پاکستان کے عوام کو تقسیم کرنے کی لڑانے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی کبھی منصوبہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دشمن نے ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی پاکستان کو الجانے کی ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان کے عوام کی دعاوں اور ان کی اتحاد اور یقزیتی اور افاج پاکستان کی ایک عظیم تربیت اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو موں کی کھانی پڑی فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام ترین مراکس میں پاکستان کے خلاف کس طرح لابنگ کی گئی یہ ہے وہ ایک مکروح کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں میں سمیتا ہوں کہ نو مائی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ آئین کو خدا نہ خاصہ دفن کرنا اور فرد واحد کی بات چاہی اور ڈکٹیٹشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مضموم منصوبہ تھا عوام کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ ایک انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے آہ دفن ہو گیا لیکن سوچنے کے بعد یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود نو مئی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی نو مئی کے حوالے سے وزیراعظم کے گفتگو اپنے جانی آگے بھڑتے بھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیراعظم نظری طارد نے کابینہ کی تشکیل دی گئی کمیٹی کی ریپورٹ بھی کابینہ اجلاس میں پیش کر دی ہے ریپورٹ میں پی ٹی آئی کے نو مئی میں براہ راس ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے اس ریپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ کا قانون سازی کرنے کی سفارش کا فیصلہ کابینہ ارکانے متفقہ طور پر نو مئی میں ملوث اناثر کے خلاف مقدمات جلد منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیراعظم نظری طارد نے کابینہ کی تشکیل دی گئی کمیٹی کی ریپورٹ کابینہ اجلاس میں پیش کر دی ہے ریپورٹ میں پی ٹی آئی کو نو مئی میں براہ راس ملوث ہونے بیس سو چوبیس کو جو ہماری اس وقت کی نگران حکومت کابینہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک کمیٹی کیبنٹ سب کمیٹی تشکیل دی جائے اس کے جو ٹی آئر سے ان میں یہ تھا کہ یہ اگزامن کیا جائے کہ کیا وجہ تھی کہ کون سے وہ محرکات تھے جنہوں نے لیڈ کیا نو مئی کے انسیڈنٹس کو اور اس میں انہوں نے وہ ساری ہسٹری دی کہ عدم اعتماد کی ایک آئینی تحریک کو کس طرح رجیم چینج کا نعرہ دے کے سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کی یہ ذہن سازی کی گئی کہ جیسے کوئی یہ برونی سازش ہے اور پھر انہوں نے اس کا بھی ہاتھا کیا کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے یہ بات تہہ اور ثابت ہوئی کہ سازش کا بیانیاں گھڑا گیا تھا قوزز کے ساتھ ساتھ کے ڈیٹرمن کی جائے رسپونسیبیلٹی اور جو انویسٹیگیشن ریپورٹ تھی کمیٹی نے یہ ڈیٹرمن کیا ہے کہ ایک جماعت ہے جس نے یہ سارا کچھ تیار کیا اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جی پھر تھا کہ وہ سیجیسٹ کریں پریونٹیو میہرز ٹو انشور کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں نیشنل سیکیورٹی سے مطلقہ وہ نہ ہو اس میں انہوں نے کچھ ایکشنز ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہیے ہماری یوت کو کس طرح سے ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل ہارمنی ہے دنگے فساد کے خلاف ہم نے شعور پیدا کرنا ہے اور پھر انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دییاں اثر جو کہ اس رپورٹ کا حصہ ہیں کچھ لاو میکنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صوبائی اور قومی سطح پہ کس کس طرح کے لاوز جو ہے وہ بنائے جائیں جس کی وجہ سے ایفیکٹیو پروسیکیوشنز بھی ہوں اور لوگوں تک بھی سرعام لوگوں تک انصاف کی فرامی ممکن ہو سکے مسلح واجدہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریب کاروں اور ان کے سرغنہ کی سازش کو ناکام بنایا شہر پسندہ ناصر کا بنیادی مقصد عوام اور مسلح واجد کے درمیان تصادم کو ہوا دے کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا ساڑھے تین چار سال انتظار کرتے کرتے ہی رہ گئے آپ کو پچاس لاکھ میں سے ایک گھر نظر نہیں آئے لیکن آج اگر آپ سندھ میں جائیں تو آپ کو چھے لاکھ گھر تیار نظر آئیں گے تو اس پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں بلاور بٹو صاحب کو این آئی سی وی ڈی اور گھمبٹ کے اور باقی ازلا کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں جو ہیلس سیکٹر ہیں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں نو مئی کو کیونکہ میرے پاس نو مئی کرداروں کے لیے کوئی پاکستان میں مثال موجود نہیں ہے دینے کے لیے کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھایا اس معاملے میں بلاور بٹو صاحب خراج تحسین کے مستحق ہے لیکن اس کردار نے اور ان کے نوائی کی مثال کوئی مثال نہیں چھوڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مزہمت کی جائے ہر لیبل پر اور میرے جو نوجوان ہیں میرے بھائی بہن ہیں ان کو سمجھنا ہوں کہ خدارہ ایسی آواز جس کے سائے میں کچھ بھی نہ ہو اس کے پیچھے چلنا اس کی بات سننا اس پر غور ضرور کریں میں آپ کے سامنے مثال موجود ہوں اس گورنر ہاؤس کی مثال پورے پاکستان میں موجود ہے کہ نو مائی کرنے کے داروں کا جو کہنا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے یونیورسٹری بنا دیں گے یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا پچاس پاک گھر ملیں گے ایک کروڑ نوکریاں ملیں گی ایسا میں نے یہاں آکر اس گورنر ہاؤس میں نہیں دیکھا اور میں یہ لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس گورنر سیند کامران ٹیسوری نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خود قوم کو ان کے نوچوانوں کو سوچنا چاہیے کہ کس کو فالو کرنا ہے شرپسند اناثر کو فالو نہیں کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں بہت دعوے کیے گئے کہ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹری میں بدل دیا جائے گا لیکن ایسا کوئی اقدام نہ کیا گیا انہوں نے اپنے ان ایریاز میں جہاں لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے تھے اکیس لاکھ گھر وہ بہت ہیں جن میں سے چھ لاکھ آ رہے ہیں اسی طرح ہاؤسپٹلز این آئی سی ویڈی کی مثال موجود ہے اسی طرح گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کی یونیورسٹری کی مثال موجود ہے تو خدارہ جو میرے نوجوان بھائی بہن ہیں وہ دیکھیں کہ جس شخص نے ساڑھے تین سال آپ کے ضائع کیے نہ کوئی ہاؤسپٹل بنایا نہ کوئی گھر بنایا نہ کوئی یونیورسٹری دی نہ کوئی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائیں تو آج میرے یہ جو بھائی بہن پاکستان سے پیار کرنے والے اپنی افواس سے پیار کرنے والے بھائی بہن جن کے دنوں میں تفریق نفرت اور ایسا بیج بودیا ہے کہ آج گھروں میں ایک فیملی دوسری فیملی میں سیاست میں بڑ گئی تو یہ ایک ایسی بیرونی سازش کا ایجنڈا تھا جسے نو مئی کی صورت میں نافذ کرایا گیا اور وہ نفرت کسی اور سے نہیں تھی بیرونی سازشی کے کرداروں کی وہ افواج پاکستان سے تھی کیونکہ آج افواج پاکستان ہے تو الحمدللہ پاکستان کی سرد سلامت ہے ان شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے سلامت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں اپنے موسینوں کا احسان نہیں مانتی شکر ادا نہیں کرتی ہمیں اسلام کی تھی موسینوں کا احترام کریں اور ان کی قربانیوں کا اور ان کے ہم پر جو ان کی فیملیز کا احسان ہے جن کے جوان بچے چلے گئے ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور ان سے معافی بھی مانگیں آج معافی نہیں مانگی جا رہی آپ نے مزدتوں کو شہید کر دیا ہے آپ معافی مانگنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ نے ان شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کر دیا آپ معافی مانگنے کے لئے تیار نہیں ہے آج آپ نے نفرتوں کے بیچ بودیے ہیں آپ معافی مانگنے کے لئے تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے ایسے لوگوں کو جو محبتوں کے پیغام کے بجائے نفرتوں کا پیغام اور پھیلا رہے ہیں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں فوج افواج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا کر رہے ہیں تو یہ سازی سی انسیر انشاءاللہ تا عدلیہ کے فیصلے کے بعد ضرور بے نقاب ہوں گے مجھ سمیت گورنر سندھ کے گفتگو آپ نے سنیاں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سانیہ نو مائی کو ایک سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں شہریوں کا پاک فوج سے بھرپور اظہاری ایک جہتی سانیہ نو مائی کی بھرپور الفاظ میں مسمت ریلیوں کے شرکانے پاک فوج کے شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں کو سراہ اور ریلیوں کے دوران پاک فوج کے حق میں نارے بازی بھی کی گئی ان کے حق میں بینرز بھی لہرائے گئے آپ کو بتائیں کہ سیالکوڑ کی تحصیل سمڈیال میں پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلیوں کے دوران شہریوں کے طرف سے پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نارے بھی لگائے گئے آپ کو بتائیں کہ سانیہ نو مائی کو ایک سال مکمل ہونے پر ملک پاک فوج کے حق میں ریلیہ نکالنے کا سلسلہ چاری ہے